پاکستان پاکستان میں جو چھلانہ دودھ کی خپت ہے وہ پینٹسٹھ ملین ٹانز ہے امیجن کریں مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آلیس کیسے آپ کیسے کرنا ہے یہ چھلانہ ہماری خپت ہے ہماری یوسیج ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے اور پاکستان دنیا میں چوتھے اور تیسرے نمبر پر رہتا ہے دودھ پیداوار کی جو دودھ پیدا کرنے والی جو کنٹریز کی فیرست ہے اس میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر پاکستان آتا ہے اور اس کے بعد آپ باد کر لیں تیسرے پوائنٹ کی طرف وہ تیسرے پوائنٹ میں جی آپ کو باقی گھائیاں مگانے کی ضرورت آئے پاہر سے ہولینڈ میں اتنی کنزمشن نہیں ہے دودھ کی نیدرلینڈ میں اسٹریلیا میں نہیں جتنی پاکستان میں ہم لوگوں کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں ہم یہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں ہم یہاں پر سٹینڈ کرنا چاہیے ہمیں اپنی بریڈ پر کام کرنا چاہیے اور جو ہم نے پہلے اپنی نسل حراب کر لی کئی دہائیوں میں جب سے پاکستان بنا گائے بینچ کی نسل ہی حراب ہوگی یہاں پر اس لیے فارمر کا مو ہوتا جی بلیتی گائے کی طرف جو لوکل بریڈ ہے کراس بریڈ ہے وہ تو اس سے تو فارمنگ بڑی مشکل ہے کیونکہ وہ کلے سے کلہ بدلتی ہے جگہ سے جگہ بدلتی ہے اس کا تو فائدہ نہیں ہے اور لکی آپ ہوگے تو وہ آپ کو لیکٹیشن پیریڈ جو سوے کا شاہب کتاب ہے وہ آپ کو جانور نے سہی دے دیا تو آپ لکی ہیں اترمید آپ نے سال دودھ گین کیا اور آپ نے سمجھا جی اگلے سال یہ کٹاگی دوتین ویج دیو پھر وہ کلہ بدلتی ہے سو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی بریڈ ٹھیک کریں بڑا مزا ہے آپ ہی مجھے تھوڑی دیر پہلے انگلینڈ سے ایک بندے نے رابطہ کیا ہے ماشاء اللہ اس کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے ان کا اور وہ بڑے ہی ڈیٹرمنڈ ہے اس کو بریڈ کو پر کام کرنے میں اب وہ ان کو پیسے آ رہے ہیں ایسے فارمرس کو پیسے آ رہے ہیں میرا بھی اللہ میں نے کیسا چلایا ہے ہمیں کیا جوال پڑی ہے یہ سیر پیٹ لینے کی لیکن یہ سیر پیٹ لیں اس پر جیسے کس کو بچا لیں پانچ سے دس سال لگنے ہیں پانچ سال بھی لگ سکتے ہیں ہم اپنی بریڈ ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے ملک میں دودھ کا کاروبار خود سیٹ کر سکتے ہیں فارمر خوشحال ہو سکتا ہے اگر وہ نیت کرے اگر وہ محنت کرے اور اگر وہ شبر کرے یہ بچے منڈیوں میں تھے ان کو لائے ہم یہ مارا فلاک بھی ہے اور یہ آج ماشاء اللہ ان کو دو مین ہو گیا دوسرا مین ہو گیا سو یہ لاتے ہیں جب ہم تو ہمیں مزا آتا ہے ان کو فیڈ کرنے میں ان کو پالنے میں ان کے یہاں پر نصیب لکھے گئے ہیں تو وہ اللہ میں دے رہا ہے انسان کی تو اتری طاقت ہے نہیں سو آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے ڈیری فارمنگ کرنی ہے تو ہر فارمر کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ وہ بڑی مہنگی گئیاں مگوالے ٹھیک ہے اور بڑا کو چھکا مار لے وہ نہیں ہونا تو آپ کو چاہیے کہ اگر کسی بھائی کے پاس کسی کے پاس اتنی سکتا ہے وہ اتنا سوچس رکھتا ہے کہ وہ ایسے پال سکتا ہے ان کو تو پالنا چاہیے تو ان بچوں کو آپ پال کے دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی ماشالہ مزے کی گئیاں بننا ہے انہوں رہے ہیں اور آپ کی ڈیری فارمنگ ٹھیک ہو جانے ہیں پہلے ان کو دیں پھر خود لیں گی بن ٹیک ہے ٹھیک ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے دے دیں راب نے آپ کا سسٹم چلا دینا ہے ان کے لئے راب نے روٹی دے دینا ہے یہ نہ سوچیں کہ یار کاؤس سے باہر چلا جائے گا جیب سے باہر چلا جائے گا پہلے کیلکولیٹر نہ پکڑ لیں جس نے پہلے کیلکولیٹر پکڑنا ہے تو اس کو چاہیے وہ یہ کام ہی نہ کریں پہلے حساب کتاب حسابی کتاب بھی ہو گئے تو تاڑے گلو کام نہیں ہونا یہ اپنے ذہن میں رکھیں لے کے ہیں پچاس تو لے کے نہیں آنے دو چار پانچ دس پندرہ بیس یہ لے کے ہیں جن کے پاس سیٹ اپس ہیں ان کو تو بیس بیس پچیس پچیس لے کے آنے چاہیے بلیتی بچے چھوڑ دیں دیسی بچے چھوڑ دیں گائے کا بچہ لے کے ہیں اس کا رائٹ دے دیں اس کا رائٹ ہے ملک ریپلیسر یہ ملک ریپلیسر جو ہم ان کو دے رہے ہیں ان کا رائٹ ہے یہ بیماری نہیں آنے دیتا ہے فٹ رکھتا ہے بچے کو ایکٹیو رہتا ہے بچہ انشاءاللہ بڑا اچھا بڑی اچھی ملکنگ کاو میں تبدیل ہو جاتا ہے دو سال چین میں رکھیں دو سال سے پہلے آپ کو ریٹر نہیں آنا اور سیکنڈلی میرے چینل پر اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کٹیوں کے بارے میں بتائیں سوری کٹیوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں ہے میرے باس ویری سوری کٹیوں کے بارے میں میں نے کہا پرتانہ تینسرے سال میں تو وہ آ کے بچہ دیتی ہے اور تینسرے سال بعد آ کے آپ اسے دودھ دینا آٹھ لیٹر تو فیدہ اس کا کوئی نہیں ہے اس کو پر بات کرنے کہ وہ بریڈ ہماری خراب ہوگی ہے اس کو تو دیو نے لگایا آپ کو بیانس میں میں ہوں تو میں ایک بھی بیانسنر رہنے دوں میرے باس میں ہوتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے لیکن مجھے وہ بھی علم یکی چیز ہے لیکن شوکیا رکھنی ہوں تو میں بھی چار رکھوں میرے پر دو ہیں شوکیا رکھنی ہوں تو چار داس سے پندرہ میں رکھ لوں لیکن کمرشل دیری فارمنگ میں نے کرنا ہے تو بیانس ٹھوٹے بل نہیں ہے اور رہی باگاہر میں گائے کا دودھ بہتر ہے بیانس کا نہیں بہت اچھا دودھ ہے لیکن گائے کا دودھ بہتر ہے سو ای ٹھنک ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے دیری فارمنگ سیٹ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے کتنے سال لگیں گے کیا ہم کر سکتے ہیں کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں بھونگیاں نہیں ہم نے مار نہیں کھلے دل کے ساتھ چلنا ہے کھلے دل کے ساتھ چلنا ہے کھلے دل کے ساتھ چلیں گے یہ بچے بڑے پیارے ہیں ہمیں آپ کی ہائر کریں کوئی بھی شو پہ سے آپ تعلق رکھتے ہوں کسی بھی فیلڈ سے ہوں آپ نیت کر لیں آپ کو تھوڑا بہت شوک ہے آپ منڈیوں سے گئیاں لے کے آئیں اچھے بلہتی فارم سے لے آئیں اچھے جہاں اچھی بریٹ کھڑی ہے یا پتہ جس کار میں اچھی چیز ہمیں ملنے یا میرے بھائی ایکس آرمی مین سینئر کاملہ ٹکنیشن ہمیں گے جوڑ پڑی ہے یہ کرنے کی لیکن ہمیں شوک ہے اللہ آپ کی ہائر کریں تینکیو بری مچ